نمشکار دوستوں 2D Top GK میں آپ شب کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آج اس GK کے تحت کچھ ایسے question اور answer لے کے آئے ہیں جو بڑی بڑی exam جیسے ISPCS میں interview کے تحت پوچھے جاتے ہیں تو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے جو آگ میں نہیں جلتا اور پانی میں نہیں ڈوبتا اس کا جواب ہو جائے گا برپ سوال نمبر دوسرا ہے ٹیلی فون کے ڈائلنگ پیڈ کے سوی انکو کا گونہ کرنے پر کیا پرابت ہوگا اس کا جواب ہو جائے گا جیرو سوال نمبر تیسرا ہے راجیس اپنے آگے بیٹھی ہوئی مہلا کو بتاتا ہے کہ وہ میری پتنی کے پتی کی ماں کی بیٹی ہے تو اس مہلا کا راجیس سے کیا سمبند ہے اس کا جواب ہو جائے گا بہن سوال نمبر چوتھا ہے اس جانور کا نام بتائیے جو تین پھیٹ تک چھلانگ مار سکتا ہے اس کا انسر ہو جائے گا کنگارو سوال نمبر پچوان ایک ٹرک ڈرائیبر رونگ شائٹ پر جا رہا تھا لیکن پولیس نے نہیں روکا آخر کیوں اس کا جواب ہو جائے گا کیونکہ ٹرک ڈرائیبر فیدل جا رہا تھا سوال نمبر چھٹھا عورت کا ایسا کون سا روپ ہے جسے سب ہی دیکھتے ہیں لیکن اس کا پتی کبھی نہیں دیکھتا ہے اس کا جواب ہو جائے گا بیدھو سوال نمبر ستوان جیڈ کے آٹھ بچے ہیں اور ان کی ایک ایک بہن ہے تو جیڈ کے کل کتنے بچے ہیں اس کا جواب ہو جائے گا جیڈ کے کل نو بچے ہیں سوال نمبر اٹھوان اگر آپ چھٹ کی سینڈھی پر ہو اور نیچے سے کوئی سینڈھی ہٹا دے تو کیا کریں گے اس کا جواب ہو جائے گا رنگ فل کانونمنٹ کے تحت کیس درش کروایا جائے گا سوال نمبر نوہ ہے نو دسملہ ایک روپے میں چالیس چھٹیا تین روپے کا قبوتر پانچ روپے کا مرگا بتاؤ سو روپے میں سو پکشی کیسے آئیں گے اس کا جواب ہو جائے گا دو روپے میں اسی چھٹیا اور تین روپے میں ایک قبوتر اور پانچانوے روپے میں انیس مرگیں خرید کر آپ تین دو پلس تین پلس پانچانوے برابر سو میں سو پکشی آ جائیں گے سوال نمبر فائنل دسوہ یعنی کس دیش کے لوگ کتے کا دودھ پیتے ہیں اس کا انصر ہو جائے گا انٹرنیٹ پر موجود جانکاری کے انصار مونو دیش کے لوگ کتے کا دودھ پیتے ہیں مونو دیش مول امریکہ کے لوگ ہیں حالانکہ کتے کا دودھ پینا غلط مانا جاتا ہے مونو دیش کے لوگ